چار دن جائے نا میں تقریر بھی کر رہاں کوئی مجھے جائے نا وہ علامہ نہیں کہہ رہا شمشیر بھی ہو ہو زنگا لوتو عجیب بات نہیں لگتا احمد رزا کا پٹا ضروری اتار نے کوڈ بھی لگا ہے پن کوڈ چیک کرتے چلے جائیں آ کے لے تکفیح لے شارہ کہتا ہوں یہ دور حیزہ ہے پروٹوکول کا چار اگر تقریری بھی لگ جائیں تو بندہ کہتا ہے میرے آج کوئی نہیں چوم رہا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے چار دن جائے نا میں تقریر بھی کر رہاں کوئی مجھے جائے نا وہ علامہ نہیں کہہ رہا اہل سنت کے اندر تو ویسے بھی القبات تھوک کے حساب سے چلتے ہیں سچی بات کہنی جائے اپنی بھی خفا مجھے سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلال کو کبھی کہ نہ سکا مسئلہ یہی ہے کہ اہل سنت کے اندر تو شیئر تھوک کی دکان سے بلکہ میں کہتا ہوں حلوائی کی دکان سے اتنی جلدی لڈو بھی نہیں ملتا جس طرح اہل سنت کے سٹیجوں سے القبات ملتے ہیں بندہ چاہیے نہ کہ مجھے کچھ مل جائے حسرت ہو یار کوئی مجھے بھی کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صبح کو اچھی دستار سنجا کر ساری رات سوئے ڈٹ کر چاہے نماز پڑے یا نہ پڑے صبح اچھا سا کارٹن کا سوٹ ڈال کر سٹیج پر بیٹھ جائے اور ایک اس کے نے اپنے اگل دارکھا ہوا ہو جن کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے میں بہت نہیں سمجھا بھائی یہ نہیں سمجھاتا ہے اصل میں ہمارا درس و تدریس کا تعلق ہوتا ہے تو تحریف کے ساتھ یہ تعلق زیادہ رہتا ہے وہ استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایک آگے رکھ دیا جاتا ہے تم نے تو سائیڈ پر ہوئی جانا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا تیری وجہ سے اس کو بھی کوئی جان لے گا یہ اصل میں اس لیے ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کو بھی جان لے گا تو ہر ایک پروٹوکول مانگتا ہے لیکن جب سیدی آل حضرت کو پڑے جب زوکے امام احمد رضا دیکھیں پھر کیا ملتا ہے آل حضرت بڑی کام کی بات کرتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا آل حضرت نے اپنی بات کبھی نہیں گئی ہم کہتے ہیں پہلے چھے لقب ہوں سابقی بھی ہوں لاہقی بھی میرے ساتھ ہونے چاہیے پھر نام میرا چھوٹا سونے جو ماں باپ نے نہ رکھا وہ اتنا سا ہونا چاہیے اور جسے نام کی وقت بھی کوئی نہیں ادھر بھی اتنا ہو ادھر بھی اتنا ہو تاکہ میں اپنے کپڑوں سے بھی باہر آ جاؤں لیکن احمد رضا جو ہے جو مجدد عاظم بھی ہیں مفسر قرآن بھی ہیں شیخ القرآن بھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں جو مجتحد بھی ہیں وہ احمد رضا کیا کہتے ہیں وہ احمد رضا یہ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کرمایا میرا کچھ بھی نہیں ہے آج جو میں ناز کر رہا ہوں نا آلہ حضرت پر یہ بھی گھٹی وہاں سے ہے میرے امیر علیہ السنت جب وہ بات کرتے ہیں احمد رضا کی کرتے ہیں اور پھر آلہ حضرت نے اگلی بات بھی کر دی فرمایا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں یار امیر علیہ السنت کو دیکھ لیں کبھی مٹتا دیکھا اپنے آپ کو صرف علیاس کا کبھی مٹتا دیکھا فرمایا نا نا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے اپنا نام ہوئی جائے گا فرمایا احمد رضا کے نقشے قدم پر چلو ساب کے چھوڑ دو لاہے کے چھوڑ دو غلام مصطفیٰ تمہ بن جاؤ پھر کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے فرمایا مجھے تو فکر ہی کوئی نہیں احمد رضا کا قلم چلے گا تو رب کی توحید کے تحفظ میں چلے گا احمد رضا کی زبان بولے گی پھر رسالت کی مدہ سرائی ہوگی احمد رضا پیرا دیں گے کبھی ناموں سے صحابہ پر دیں گے کبھی ناموں سے اہلِ بیعت پر دیں گے جو یہاں آ گیا اسے اولیاء قدب و احترام بھی مل گیا ہم اس لئے کہتے ہیں دردر کی ٹھوکریں چھوڑو ایک در کے ہو جاؤ یک در گیر محکم گیر چھٹ دو رنگی تے یک رنگ ہو جاؤ بندہ عجیب ہے کہہ بھی صحیح کہ میں علیہ حضرت والا ہوں شمشیر بھی ہو تو عجیب بات نہیں لگتی ارے کیلئے نہیں ہے اصل مکلندر مسئلہ ہوتا ہے یہ انعام جو ہوتے ہیں یہ جب آزاد ہو جائیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے رات کیوں کسی کی بھی فصل تباہ ہو سکتی ہے کیوں؟ اب یہ چھوٹ چکا ہے اب کہیں بھی وہ کر سکتا ہے اور اس کا ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے ایک خاص جنس ہوتی ہے آگے چلیں تو چکی ہے پیچھے چلے تو پھر تانگیں ہیں اللہ تو اس نے مارنی ہے اب یہ چھوٹ جائیں تباہی کر دیتے ہیں اس لیے خیال کرنا چاہیے احمد رضا کا پٹا ضروری لیل آکیل تکفیل اشارہ احمد رضا کا پٹا ضروری ہے ورنہ اگر پٹا نکل گیا پتا نہیں سمجھ با رہے ہیں نہیں یہ پٹا جس سے نکلا ہے نا اس نے ادھر بھی تباہ مار دی فصل اہل سنت میں تباہی ادھر بھی بہار اہل سنت میں تباہی ادھر بھی میں نے کہا اس کا علاج ایک ہی ہے جب سندیاں بڑھ جائیں جڑی بوٹیاں زیادہ ہو جائیں ضرورت ہوتی ہے زمیدار بیٹھے ہیں اب سپرے کریں کس کی دکان سے لیں اچھا ہونا چاہیے میں نے جانتا سپرے کونسا ہے میں نے کہا جب ناسور خارجیت کا آئے جب کیڑے مکوڑے رفضیت کے آ جائیں جب تفضیلیت کا ناسور پیدا ہو جائے اب تمہیں ضرورت ہوں کہاں جاؤں اتار کی دکان پر جا کر رضویت کا سپرے لے کر آپ ڈال ایک سپرے کی ضرورت میں نہیں نہ جانتا کیا ہے اتار تو جانتے ہیں نا انہوں نے بتا دیا کوئی اور نہ لینا ہیرہ پھیریٹی ہے ٹائٹل لگا کر کہتے ہیں نا خیال رکھی جائیں کیوں کہ نام پر بھی ہیرہ پھیری ہو جاتی ہے وہ کوڈ آرک دیتے ہیں میں بہت نہیں سمجھا با ہے نام بدل سکتے ہیں کوڈ نہیں بدلتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ ناموں پر نہ جائیں اتار نے کوڈ بھی لگایا پن کوڈ چیک کرتے ہی چلے جائیں